اوکے تو یہ دیکھو یہ ایک سیریز ہے ریاکٹیوٹی سیریز اس کو بولتے ہیں اس کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا اے لیول میں ہمیں سے نے کہا کہ ایک نیمونک بنا لیتے ہیں یعنی فر ایکزامپل ہم اسے کہیں کل نسیمہ کا منگیتر علی زین فیروز حیدراباد سے سلور گولڈ اور پلاتنم لائیا اس طرح سے اگر ہم اس کو کہنا تو ہمیں یہ یاد ہو جائے گی اگر یاد نہیں بھی ہے دوسری طرح سیمپلی آپ ایلیمنٹس یاد کر لیں لیکن ریاکٹیوٹی سیریز یہ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوپر کے ایلیمنٹس ہیں یہ مور ریاکٹیو ہیں نیچے والے لیس ریاکٹیو ہیں اس کا مطلب اگر ہم یہ والی ایکزامپل لیں مگنیشیم اور کوپر کی تو آپ دیکھو مگنیشیم اوپر ہے اور کوپر نیچے ہے اس کا مطلب اگر کوپر آئینز موجود ہے تو مگنیشیم اس کو ڈسپلیس کروا دے گا کہنے میں تو یہ اس طرح لیکن اصل میں یہ ہوتا کہے کہ فور اگزامپل مگنیشیم ہے مگنیشیم ایز سولیڈ اگزسٹ کر ہے ایلیمنٹ اور کوپر سلفیٹ ہے فور سپوز کوپر سلفیٹ ہے تو وہ مگنیشیم اس کو ڈسپلیس کروا دے گا اور بنا دے گا مگنیشیم سلفیٹ پلس کوپر اب اس وقت جب یہ ایک مولیکیول میں ہے تو مگنیشیم آئین کی فارم میں اگزسٹ کر ہے اور یہاں پہ کوپر ایک مولیکیول میں اس لئے یہ بھی ایک آئین کی فارم میں اگزسٹ کر ہے جب بھی کوئی ایلیمنٹ ہوگا تو اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی زیرو یہاں پہ یہ ایک مولیکیول میں ہے تو مگنیشیم کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی پوزیٹیف ٹو یہاں پہ یہ ایک مولیکیول کی فارم میں کوپر کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے پوزیٹیف ٹو یہاں پہ کپر ایلیمنٹ ہے اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے زیرو ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پلاس ٹو تھا اوورال یعنی زیرو اور پلاس ٹو تو یہاں پہ اوورال بھی لیکن ہوتا کہ اوورال مولیکیول کا اگر ہم دیکھیں کپر پوسٹیف ٹو ہے اور سلفیٹ نیگٹیف ٹو ہے تو نیگٹیف ٹو اور پوسٹیف ٹو اوورال اس پورے کا چارج ہے زیرو لیکن انڈویجول ہی دیکھیں تو ان کے چارجز یہ ہیں صحیح ہے دو باتیں یہ ہو گئے ریاکٹیوٹی سیریز ہو گئے